ہلو گائز ویڈیو میں مقزیات اوائل اور دوسرا ہے انیان ہیر اوائل اس ویڈیو میں میں آپ کو ساری کی ساری ڈیٹیل بتاؤں گی مقزیات اوائل اور ان دو لوگ کے بارے میں اور سارے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس طریقے سے اپنے ایفیکٹ دکھایا اور is it worth buying or not اور جو ہے ساری اس کی اے ٹو زیٹ ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی اس ویڈیو میں تو اگر آپ نے ساری ڈیٹیل جانی ہے اس کی سب چیزیں ڈانی ہے تو اب اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا یہ میں دکھا رہی تھی ہیئر گروت کٹ میں نے ان کی لیتی تو اس میں سے ابھی صرف یہ جو ہے نا یہ دو کا میں ریویو کروں گی باقی جو ہے ہیئر گروت پاوڈر اور دوسری چیزیں ان کا ریویو میں بات میں کروں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس مقزیاد آئل کے بارے میں تو یہ ہے اس کی کچھ پیکیجنگ کچھ اس طریقے سے ہے یہ دیکھیں آپ لوگ پیکیجنگ بہرے ہیں وہ کی ضرور ہے تو اس کی کچھ پیکیجنگ کی طرف جاتی ہوں اس کے اندر یقیرے آپ لوگ پڑھا کرتے ہیں بہر آپ کو بہت سکتے ہیں تو یہ اس کے اندر میں آپ کو لیڈات کے لیتی تو کی طریقے سے سکتے ہیں ہیں اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ ڈسکلیمٹ بھی دیا ہوا ہے کہ this is a beauty product اور جو ہے یہ صرف اور صرف جو ہے نا آپ اپنے beauty purposes کے لیے use کرتے ہیں یہ کوئی alternative نہیں ہے کسی medicine کا تو آپ لوگ اس کو as a medicine یا as a medical treatment یا as a therapeutic یا preventive جو ہے نا آپ اس کو use نہیں کر سکتے صرف صرف یہ cosmetic product ہے ٹھیک ہے یہ ڈراب ڈرگ ریگولیر authority کے اس میں نہیں آتا تو پاکستان کی ڈراب جو ڈرگ ریگولیٹن authority اس کے category میں نہیں آتا ٹھیک ہے اور سب صرف جو ہمارا confusion clear ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ اس کو صرف ایک cosmetic product کے لیے use کریں گے اس کو کسی بھی آپ medicine جو ہے نا hair oil یا جو medicated hair oil ہے ان کی replacement میں آپ use نہیں کر سکتے اب دیکھ لیتا ہے اس کے ingredient اس کے ingredient میں ہے mineral oil neem oil castor oil globe oil olive oil mustard oil coconut oil perfume oil ٹھیک ہے تو اب یہ جتنے بھی oils ہیں یہ آپ کے بالو کے لیے جو ہے نا زبردست اور بہت ہی اچھے ہوتے ہیں یہ تو ہر کسی کو پتا ہوگا کیسٹر oil flow oil یہ جو ہے بالو کی length اور growth میں اضافہ کرتا ہے اچھا چلیں اب اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہم آگے اس کی اندر کے product آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ دیکھیں اندر اس کی bottle یہ plastic bottle میں ہے اور یہ اس طریقے سے کچھ ہے اچھا انہوں نے ایمل نہیں لکھا ہوا کہ یہ کتنے ایمل ملتا ہے آپ کو product اور price کی بات جہاں تک ہے i think اس کی price under 400 ہے under 400 جب میں نے لی تھی تو under 400 ہی تھی اب شاید اس کی price جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئی وہ اب یہ دیکھیں اس کا جو oil ہے وہ red color ملتا ہے اور اس کے اندر جو perfume oil ہے اس کی وجہ سے اس میں fragrance ہے ٹھیک ہے اب اس کی fragrance ہے اگر آپ لوگوں نے کبھی ڈابر آملہ use کیا ہو تو somewhat similar ہے اس ڈابر آملہ جو ہے oil کے ٹھیک ہے اور یہ جو bottle ہے یہ میں نے almost 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 پوری ختم کرتی ہے اب میں آپ کو اس کے اندر سے بھی دکھاتی ہوں ہاں تو میں یہ بتا رہی تھی کہ میں نے یہ bottle almost complete finish کر دی ہے اور اس کی دیکھیں آپ کو میں بھی اندر سے بھی ڈکھاؤں اور تو اب اس کے results ہی بات کرتے ہیں اس نے کیا کہ اس نے اس کا result بہت 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 اچھا ہے اس نے میرے بالوں کی length اچھی کی اس نے میرے بالوں کی thickness بالوں کی growth اچھی کی اور یہ جو اس میں ingredient لکھے ہوئے ہیں نا جیسے کیسٹر oil لوگویل 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 یہ سارے جو ingredient کام کرتے ہیں اس نے بہت اچھے سے ویسے ہی مطلب اگر میں یہ سارے oil لے کر اور بنا دی تو وہ جس طریقے سے میرے بالوں پر ایک کرتا تو جو oil ہے اس نے اسی طریقے سے ایک ہے اس نے میرے بالوں کی length اچھی کی اس نے میرے بالوں کی بالوں کی thickness اچھی کی بالوں کی growth اچھی کی بال میرے جو نا آگے سے میری hair residing ہو رہی تھی مطلب میرے بال آگے جو hair line ہے وہ میری recede ہو رہی تھی پیچھے کی طرف جاری تھی آگے سے میرے بال کم ہو رہی تھی تو اس نے میری بالوں کو جو growth ہے وہ اس سے growth اچھی کی بہت سارے بی بھی ہے اور جو oil آگے میرے جو ہے اور بہت سارے نیو growth کی ہوئی بالوں کی تو اگر آپ یہ سارے ingredient لے کے الگ سے oil بناتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی complete package آپ کو مل رہا ہے اور جو ہے یہ آپ کے بالوں کے لئے بہت سبرترس پروو ہوگا میرے بالوں پر ہے تو یہ ہنٹریٹ پرسنٹ ورگ کیا ہے اس میں اور بہت اچھا بہت امیزنگ اور نیکس ٹائم میں میں اس کو try کروں گی اور بہت سبرترس پروو ہوگا اب یہ اس کے لئے دیکھیں چلیجے تو میں نے آپ کو دوبارہ سے یہ دکھا دیا ہے کہ یہ دیکھیں اس کا جو oil دکھا دیا اور اب جو last میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو دیکھاؤں گی کہ میں نے اس کی bottle almost finish کر دی یہ دیکھیں اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوں کہ یہ almost finish ہو گئی ہے اور نیکس ٹائم میں سے بائے کروں گی this is really 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 good چلیجے تو اب آ گیا ہے onion hair oil ٹھیک ہے for silky hair and stronger hair non sticky non greasy hair oil for silky hair and stronger hair ٹھیک ہے boost کرتا ہے hair growth کو reduce کرتا ہے hair loss کو نارش کرتا ہے اور strength کرتا ہے hair oil کو hairs کو آپ کے ٹھیک ہے تو اب اس کی package اس کے outer packaging مجھے بہت کمال کی لگ ہے مطلب اس کے جو بہار سے وہ ہے نا اور یہ بہت اچھا ہے اور non sticky یہ ساری چیزیں بلکل صحیح بتا رہے ہیں یہ اور بلکل 100% صحیح claim کر رہے ہیں اچھا اس میں بھی انہوں نے expiry اور manufacturing date دونوں لکھی ہوئی ہے اگر آپ لوگوں کو نظر آ چاہے تو ٹھیک ہے میں focus کر کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ لوگ کو یہ دیکھیں expiry اور manufacturing date لکھی ہوئی ہے اس کی price 400 ہے اور 400 کے اندر جو ہے آپ کو یہ product ملے گا اس میں انہوں نے ml نہیں لکھا اور اس میں جو ہے نا انہوں نے سارے کے سارے benefits بتایا ہوں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اچھا onion جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو as you all know پتہ نہیں اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ onion جو ہے وہ آپ کی بالوں کے لئے بہت اچھا ہے بہت 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 اچھا ہے بالوں کو recrote کرنے کے لئے بہت اچھا ہے تو اس کے ingredient میں صرف onion oil ہے اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی ingredient mention نہیں کیا ہوا اور یہ جو نا اس کے اندر ہوتا ہے سلفر ٹھیک ہے تو سلفر جو ہے وہ بالوں کی length وغیرہ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ rich compound ہے سلفر ہے سارے چیزیں اچھا سب سے main چیز کی طرف پہلے میں آپ دیں ہوں پھر اس کے بعد پاکی جیز آپ لوگوں کو بتاتے ہیں سب سے main چیز جو ہے وہ ہے اس کے اندر question انہوں نے جو لکھا ہوا ہے مطلب کہ احتیاط سے آپ کو اس کو use کرنے احتیاط سے کس طریقے سے سب سے پہلے آپ نے اس میں کرنا ہے patch test patch test کرنے کے بعد ہی آپ اس کو use کریں گے اگر آپ اس سے allergic ہوئے تو آپ اس کو foreign discontinue کریں گے patch test کیا کرنا ہے آپ نے تھوڑی سی amount ڈی کر آپ نے اس کو apply کرنا ہے اپنے بالوں میں اور پھر اپنے جو scale پہ اس میں ہلکا س apply کریں گے and then you will see کہ اگر آپ کو کوئی allergy ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو یہ چیزیں جو ہے جو ہے patch test کے اندر آتے ہیں اگر allergic ہے تو آپ اس product کو use نہ کریں لیکن یہ ہر hair hair type suitable ہے ٹھیک ہے انہوں نے اس میں question اس لیے لکھا ہوا ہے تاکہ یہ جو ہے ہر کسی کو suit نہیں کرتا تو انہوں نے اپنی ایک بہت ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے یہ ساری چیزیں mention کیے ویسے ہر کوئی نہیں mention کرتا یہ چیزیں ٹھیک اور اس کے علاوہ یہ آپ کے بالوں کو friss free بنائے گا اور ساری چیزیں کرے گا ٹھیک ہے اب یہ جو hair oil ہے یہ بہت 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 potent hair oil ہے مطلب بہت strong ہے اور میں نے یہ دونوں hair oil ساتھ لیا تھے ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اچھا اس کی outer packaging بہت اچھی ہے لیکن جو اس کی inner packaging ہے نا وہ مجھے بلکل بہت بری لگ ہے مطلب بھی اس کے پلاس سے کتنی low quality ہے یہ دیکھیں میں ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں وہ جو low quality hair oil ہوتے ہیں نا اس میں اس میں جس طرح ہوتا ہے اس طرح سے مل جو بوٹل نا مجھے یہ بوٹل بلکل پسند نہیں آئے ٹھیک ہے اور اس کے جو وہ ہے نا وہ صحیح سے بند بھی نہیں ہوتا ہے اس کا جو cap اس کیاپ صحیح سے بند ہو جاتا ہے لیکن پتہ نہیں یہ leakage کہاں سے ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا ہے یا تو اس کی قولیٹی بوٹل کی اتنی local ہے یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ کس کے اس کے نام لوگوں کا دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اوائل ابھی میں دیکھیں اس بوٹل میں ہاتھ پیر کا آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو اوائل لگ جائے گا میرے ہاتھوں میں اور میں نے کیا کیا تھا میں نے کس طریقے سے یوز کیا تھا وہ میں آپ کو دکھا ہوتا ہوں ٹھیک ہے اس کی اس طریقے سے کچھ packaging ہے وہ transparent ہے اس کا وہ نکلے گا آپ کا جو product ہے وہ transparent سا نکلے گا لیکن اچھا ابھی packaging کی بات ہم نے کر دی ابھی میں packaging کا آپ لوگوں کو دکھاتی بھی ہو کہ میں اس کو صرف اس کے اوپر سے صرف یوں ہاتھ اس کو جو نا پکڑ کے سے میں وہ کروں گی تو میرے ہاتھوں میں اوائل آ جائے گا ٹھیک ہے ابھی وہ ہو سکتا ہے آپ کے آپ کو ویڈیو میں میں دکھاؤں خیر تو اب اس کی پوٹل اور packaging سے ہٹ کے ہم اس کے product کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے تو transparent سے آپ کو اس کو product ملے گا اور جو onion ہوتا ہے نا سیم onion کی خوشبو بول دیں یا بدبو بول دیں بالکل سیم بیسی ہی جو آپ پیاس کاٹتا ہے گھر پر normal یا پیاس اگر آپ نے use کی ہو تو آپ کو بالکل پیاس والی جو ہے نا وہ نظر آئے گا اب میں آپ کو پہلے یہ دیکھ لیں اس کی bottle یہ دیکھیں اس کو صرف آپ پکڑیں گے آپ کا ہاتھ عجیب سا ہو جائے گا چپ چپا میں اس کی bottle مجھ اچھی نہیں لگی لیکن 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 یہ product ایسا ہے کہ آپ نے اس کو تھوڑی سی quantity لینی ہے بالکل تھوڑی سی دیکھیں میں نے دونوں oil ساتھ لیے تھے لیکن اس oil کو میں نے تھوڑی سی quantity دوسرے والے oil میں mix کر کے پھر apply کی مطلب کہ اگر آپ نے دونوں oil لے لیے تو بہت عبردست ہو جائے گا یہ دیکھیں آدھی use ہوئی ہے یہ bottle وہ complete use ہو گئی ہے میں نے اس کو half quantity میں use کیا اس کو full quantity میں میں کیا کرتی تھی دونوں oil لیتی تھی مطلب میں نے مقزیاد oil لیا اور اس میں تھوڑی سی quantity onion oil کی ڈالی اس کو dilute کیا مطلب اس کو mix کیا اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ dilute بھی ہو جاتا تو بہت potent hair oil ہے تو یہ dilute ہو جاتا تھا اور پھر اس کو scalp پہ مساج کیا ٹھیک ہے اور آپ لیند پہ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ مقزیاد oil نہیں لے رہے اگر صرف آپ onion hair oil لے رہے ٹھیک ہے تو پھر بھی آپ یہ کریں کہ اس کو دوسرے oil کے ساتھ mix کر کے اس کو dilute کر کے لگائیں کیونکہ یہ بہت potent hair oil ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے smell جو ہے نا وہ پہلے پہلے کو دوسرے کو mix کرنے کا فائدہ یہ ہوئا دوسرے جو پرپیوم oil تھا اور اس گھر کیا جو فریڈینس سی ملپ جو پیاز والی جو فریڈینس سی تو اس کو جو مقزیاد oil کی جو پرفیوم oil ہے اس نے اس کی ملپ دونوں کے جو ہیں نا وہ سمیل اور پرفیوم والی جو فرگرنس تھی وہ بیلنس ہو گئی اس کی سمیل اور اس کی جو پرفیوم تھی مگزیات آئل کی تو دونوں کو جب میں نے مکس کر کے لگایا تو اتنا فیل نہیں ہوا کہ انین آئل لگایا بھائی لیکن اگر آپ اس کو صرف اور صرف انین آئل لگائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فیل ہوگا کہ آپ نے جو اینا کچھ انین انین سا فیل آئے گا آپ کے پاس کیونکہ بہت زیادہ پورٹنٹ ہے اچھا اگر آپ دونوں کو ساتھ یوز کریں گے آپ کو بہت 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 امیزنگ ریزرٹس ملیں گے آپ اس کو ویسے الگ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر ساتھ یوز کریں گے تو اس کا ایفیکٹ ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے اور پرائیس بھی مناسب مجھے لگی 400 کی پرائیس میں اگر آپ کو اتنا زیادہ اگر آپ کو اتنا زیادہ پروڈکٹ اور اتنا اچھا پروڈکٹ مل رہا ہے تو آئی تنگیو شوڈ بائیٹ ریزر دن کہ آپ گھر پہ اس کو آنین کو گریٹ کریں اس کا رس نکالیں پھر اس میں ڈالیں تو آپ کی پاس ایک ہی کمپلیٹ پاکیج ہے تو مست ٹرائے